غورس بن حالس رضی اللہ عنہ وارضہ نبی کو قتل کرنے جارہے صحیح و خالی کتاب المغازی بابو غزوت ذات الرقا حافظ نے حضر نے لکھا ہے کہ غزوے ذات الرقا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو تیز دھوک کی وجہ سے ایک جگہ وادی جہاں کچھ پیڑ پودے نظر آئے وہاں پرون گئے صحابہ کو بھی روک لیا آپ نے جو کچھ کھانا پینا تھا آپ اور آپ کے صحابہ نے کھایا پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا سا رکو ٹھیرو تیز دھوپے تھوڑا سا نمی آئے کمی آئے تھنڈا ہو جائے معاملہ تب یہاں سے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کے کھانا پینا جو بھی تک کھا پی کر ایک پیڑ کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے صحابہ بھی مختلف پیڑ پودوں کے درمیان بھی کھڑ گئے دور دور چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکائی اور آرام فرمانے لگے کیا ہوئے جانتے ہیں یہ راستہ تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے رہ گزر تھی چلتے ہوئے اسی راستے سے ایک بدو گزرا جس کا نام غورس بن حریص موررخی نے لکھایا اس نے دیکھا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا لیکن اس کے کان میں گھول گھول کر پلا دیا گیا تھا دیکھو محمد بن عبداللہ کی بات نہیں نہ سننا جادو اس کا چل جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے سنتا ہے اس کا جادو اس پر چل جاتا ہے بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے ایک مسلمان دوسرا کافر نظر آتا ہے دیکھو اس کی باتیں نہیں سننا ورنہ جادو چل جائے گا آخر اس لاعلمی کی وجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بھی ہوتارا میان سے باہر کی اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہو گئے اٹھ کھڑے ہو گئے آپ کی نید بھی کھل گئی اور بالکل اس کے بالمقابل آپ کھڑے ہیں لیکن وہ سوال کر رہا ہے من یعصمک منی یا محمد وہ بدو کیا کہہ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ بات غورس بن حارس کی چل رہی تھی کہ جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو دشمن ہو جاتا ہے اور جب اس سے علم اور ادراک آ جاتا ہے تو دوست بن جاتا ہے غورس بن حارس نے تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ننگی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے من یعصمک منی یا محمد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا آپ نہیں ہتے ہو تلوار تو میرے ہاتھ میں کون بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون انداز میں کہتے ہیں اللہ 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 مجھے بچائے گا بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ وسلم آگے اور اس نے دیکھا کہ خوفناک اونٹ ہے جو میری کھوپڑیاں بھی چوا جائے گا اور تھر تھر کانپنے لگا تھر تھر کانپنے لگا تلوار چھوٹ کر زمین پر گل پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کون بچائے گا غورس آپ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو اس نے کہا تھا آپ کے رحم و کرم کی امید ہے کیا جواب دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہا تو اسی فتنہ کہ غورس کسی کام سے نکلیتے نا راستہ تائے کر رہے تھے تو چلے جاؤ جس کام کے لئے آپ نکلے تھے دیر نہ ہو جائے سبحان اللہ ہمارے نبی کا قاتل جانی دشمن جو نبی کو نہیں جانتا تھا آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف نہیں تھا وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا تھا لیکن کیا کہا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا اور کہا جاؤ جس کام کے لئے نکلے تھے واپس پلٹتا ہے لیکن پھر نبی کی طرح متوجہ ہو کر کہتا ہے انت خیر منی یا محمد آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں آپ کا دشمن اقران کرتا ہے اور یہی علم اس کو کچھوکے لگاتا ہے غورس تو نے جس کو اپنا دشمن بنایا وہ محمد بن عبداللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جس کا اخلاق اور کردار اتنا عالی ہو جس طرح بلند مقام پر فائز ہو وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے غورس راستے بر سوچتا رہا نبی کا اخلاق اسے کچھوکے لگاتا رہا اور ہوا یہی کہ دوبارہ وہ تیاریاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقلیس میں حاضر ہوا حافظ ابن حجر نے لکھا ہے سم اصلما بعدو جا کر کے پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلے بھوڑنی ہے پہلے جاہل تھا لا علم تھا آپ کے اخلاق سے آپ کے کردار سے اسلام کے محاسن سے اور جیسے ہی واقفیت ہوئی علم حاصل ہوا ویسے ہی وہ آپ کا ہو کر رہ گیا ہے موسیقی